اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں انڈونیشن پشکری ہم بنایں گے بکوز آج بودھ والا دین ہے اور آپ کو پتہ ہے سوری ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو سوری کی پروڈکٹس اتنی شاندار ہیں اور میں اپنے شوز پر پچھلے دس سال تو ہو گئے آٹھ سال ہو گئے that i'm using continuously using سوری in both my shows i used to use in both my shows evening with shireen بھی جب تھا اس پہ بھی use کرتی تھی اور of course masala mornings پہ use کرتی تھی سوری حلال certified product ہے brand ہے thailand کا ہے thailand کا لیکن 100% حلال پروڈکٹ ہے اور یہ ساٹھ سے زیادہ countries میں پوری دنیا میں بہ آسانی میں جاتا ہے کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم سوری کہاں سے خریدیں بلکل آپ کو around the world کہہ رہی ہوں پاکستان نہیں کہہ رہی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اور H&C یعنی حبیب & company اس کے authorized dealers ہیں سوری برینڈ کے پچھلے 19 سال سے پاکستان میں اور ہمیشہ آپ سوری کی کوئی بھی باٹل اٹھائیں کوئی بھی sauce خریدیں اس کی باٹل کو آپ چیک کریں اس پہ H&C لوگو لکھاوا ہے لیبلز پہ ٹھیک ہے اس کے پہ original پروڈکس بکاوز مارکت میں ان کی پاپلاریٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے برینڈز نے سوری کو لائک کوپی کرنے کی کوشش کی بانتو نہیں سکے سوری کی طرح لیکن کوپی کرنے کی کوشش کی یہاں تک انتہا دیکھیں کہ ان کی باتلز تک کوپی کردی ان کے پس تک وہی وہی چیز کوپی کرنے کی نہیں کر سکتے نیچرلی جو اریجنل ہوتا ہے وہ اریجنل ہوتا ہے آپ کہیں سے بھی اس کو کاپی کرنے ہیں کچھ بھی کہہ دیں لیکن سوری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پاکستان میں نوے فیصد سے زیادہ ریسٹرانٹ سوری کی سوسز کو یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بھی ریسٹرانٹ سٹائل کا مزہ اور ذائقہ دینا چاہتے ہو اپنے کھانے میں برینڈ میں نام نہیں لے سکتی جنہوں نے ان کو کاپی کیا ہے دو تین برینڈز میں میکزین میں تصویر دیکھ رہی تھی می گوڈ میں تو حیران ہو گئی تھی یہ کیا لیکن بھارہ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں بن سکتے ٹھیک ہے اریجنل پروڈکٹ اریجنل ہی رہے گا تو آپ پلیز میں سب آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ سوری چند روپے مہنگا زرور ہے بہت سارے پروڈکٹس ہیں سوری کے پاس تھائے تھائے انگریڈینٹس ہیں سارے ان کے پاس ریڈ کری پیسٹ گرین کری پیسٹ ہے اور اس کے بعد میں ساتھ ساری ساوچس ہیں کوکنٹ میل کوکنٹ کریم ان کا پانکو کے بریٹ خرمز بہت کچھ بہت کچھ ہے ٹھیک ہے ان کے رائی سٹکس نوڈلز ہیں ان کے سوری کے پاس بہت ساری موجود ہیں تو آپ سوری دے گا ٹھیک ہے اور میں بھی اپنے شو پہ اپنے گھر پہ جب بھی اس قسم کے کھانے بناتے ہیں تو آئی سوری اچھا نوٹ اونلی تھائی پود یا چائنیز پود یا جاپنیز پود میں آئی سوری یوز کریں گے نہیں میں اپنے سینڈوچز میں پاسٹا میں پاکستانی کوکنگ میں آئی یوز سوسز ان کی سراشا سوسز ان کی چلی گارڑک سوسز ان کی سویٹ چلی سوسز سب کچھ میں پاکستانی میں بھی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے چلے جی چلتے اپنے کاؤنٹر کی اچھا ایک چیز کی مافی چاہتی مافی یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو آج سٹیک کی ریسپی میں بنا رہی ہوں سٹیک پون بون اس میں تھوڑی سی غلطی ہے تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ میرے گوش والے نے بلندر کر دیا میں نے اس سے کہا کہ تم انڈر کٹ کی مجھے فلے بنا دو اب غلطی میری بھی مجھے اس کو سائز بتانا چاہیے تھا فلے کا مجھے سٹیک کے جتنے فلے چاہیے تھے اتنے جس فلے جو ہوتا ہیں ٹھیک ہے تو وہ فلے میں نے اس کو کہ تھے لیکن اس نے مجھے جولینز بنا دیئے تو میں آپ کو کروں گی تو سمجھا دوں گی اس میں ایکچلی بوائل ویجیٹیبلز چاہیے مجھے خاص کر گاجر کی سٹیک ہو یا چیز مزریلا چیز کی سٹیک ہو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹیک کے فلے کو میرینیٹ کیا میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا گریل کریں گے سبزیوں کو اور پھر اس کے فلے کے اندر ہم اپنی سبزیوں کو یا گاجر کی سٹیک کو یا چیز سٹیک کو ہم اس طرح فول کریں گے into a roll وہ بڑی ہوں گی پھلے پتھلی ہوں گی تو وہ ہو جائے گی اب یہ اس نے جھولین بنا دیا تو اس میں نہیں ہو سکتی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو وہ تھوڑی سی دیل کے لئے بیک ہوگی اور پھر بریل ہوتی ہے چولے پہ یا پھر جو طریقہ میں آج آپ کو بتا جیوں اس طرح بھی کر سکتے ہو یہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو آپ mashed potatoes or جو veggies ہے میرے پاس اس کے ساتھ ہم اس کو سرگ کرے یہ بہت مزی کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے آتے ہیں steak bond with mashed potatoes پھر بسم اللہ رم آنے رہیم دیکھ نے ہمیں جورین بنا دیا یہ فلے بنا دیا حالانکہ مجھے پتلے فلے چاہیئے چار بائی چار کے اور اس کے اندر جیسا یہ ایک اس کے اندر یہ گوش کا فلے ہے اس کے اندر میں نے یہ ٹماٹر رکھا ٹماٹر رکھنے کے بعد میں نے اس کو پھولڈ کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے پھولڈ کیا پھولڈ کرنے کے بعد ڈرائے میدے میں ہم اس کو کو ٹھوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو گریل کرنے اس طرح سے وہ گل جائے گا اور پھر ہم اس پہ سار 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 ویڈ ڈال کے ہم اس کو بیک کرتے ہیں دس منٹ کے لئے نہیں کریں تو پورا چولے پہ پکا لیں سمجھ آگیا کوئی کنفیوزن تو نہیں معافی چاہتے یوں کبھی اور پھر اس طرح مارنیڈ کرنے نمک لسن گارلک بلیک پیپر مسترد پیس گوستر شایر سارس اور ایک دو گھنڈ پہ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو ہم مارنیشن پہ آتے ٹھیک ہے بیٹا بریک ہے جی بریک سے واپس آکے اور پھر ہم یہی سے سٹارٹ کریں گے کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ only سٹیک بون بون وید میشت پوٹیٹوز حجزا بیف انٹرکٹ پتلے فیلے آدھا کلو نمک ایک چیہ کچھمچہ کھٹا لہسن ایک کھانے کچھمچہ کالی مرچ ایک چیہ کچھمچہ مسترد پیس ایک چیہ کچھمچہ ویسٹر شہر سانس ایک کھانے کچھمچہ گٹی پیاس ایک کپ مشروب سلائز چھے ادت چیہ ایک ادت چیہ 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 مکھن دو آنس کریم آدھا کپ تیل ایک چا تھائی کپ ابلی سبزیاں سرف کرنے کے لیے آلو میشت سرف کرنے کے لیے جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالا مانگ تھوڑی سی غلطی میری بھی تھوڑی سی میرے بچھر کی بھی بہرحال میں نے آپ کو سمدھا دیا what is the right exact recipe انشاءاللہ I will try to repeat this recipe for you اس recipe کے مطابق لیکن کر ہم وہی رہے ہیں یہ آسان طریق آپ سمجھ لیں لیکن وہ تھوڑا سا فولد ہوتا ہے رولز میں اور پھر ککھ ہوتا ہے پھر اس پہ sauce لگتی ہے ویڈیز 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 ساتھ ویڈیز ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس کو مارینیڈ کرنے جا رہے ہیں ہمارے انڈرکٹ کو انڈرکٹ سٹیکس کے لیے لینا رازم ہے انڈرکٹ کے بغیر you can not enjoy سٹیک بنیے گئی نی گلے گئی نی ٹھیک ہے اچھا ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 تیسپون گارلک کرشت 1 تیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر کرشت 1 تیسپون میرا ہاتھ دیکھئے ایسا موٹا کٹاوہ ہونا چاہیے پاوڈر نہیں چاہیے مجھے ٹھیک ہے کٹاوہ کرشت یعنی کرشت بلیک پیپر یہ چلا گیا 1 تیسپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسترد پیسٹ 1 تیسپون ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے وستر شاہر سوس 1 تیبل سپون اور اس کو آپ اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیجئے یہ ہاف کیجی ہے انڈا کٹ اچھی طرح سے میرینیٹ کریں اچھا پھر ہم تھوڑا سا تیل لیں گے 2 to 3 ٹیبل سپون اور اس میں میں پیاز مشروم اور ٹومیٹو فرائی کروں گی صرف ایک سے دو منٹ یا اتم زیادہ تین منٹ کے لیے اور اس کو ہم نکال لیں گے سپون ج ج ج ٹھیک ہے کوٹر کا کب سے بھی کم ہے دو سے تین ٹیبل سکون میں نے تیل ڈالا اس میں میں نے ڈال دی پیاز اس طرح سے موٹی کٹیوی ایک ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ٹومیٹو جولین ایک ٹماٹر لمبائی میں کٹ کے بینج نکال کے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مشرووز سلائسٹ کینڈ مشرووز اور اس میں زرا سب برائے نام نیچرلی آپ پھیکی سبزی نہیں کھا سکتے برائے نام اٹھا سا ناماک اور برائے نام کالی مرچ اسلام علیکم اللہ کا شکر بیٹا اپا پہلے تو سکتے برائے نام کال بھی کاؤس پتے بھی لیکن میں رکل کے شو بہت تاریف کرنی تھی اپا کال کا شو بہت آسوم تھا باکہ اس نے کمال کر دیا تھا انہید نے اپا یہ خوبی ہے کہ وہ بہت سمپل طریقے سے یہ چیزیں سمجھا دیتا ہے جو میں نے بھی دیکھا کہ کلاسز کی کچھ جو باہری کلاسز ہوتی ہیں اس طرح کی کیکس تو وہ بہت زیادہ اس کو بنا دیتا ہے بلکہ وہ بہت آسام طریقے سے سمجھا دیا اپا اپا اوپلے لیٹا بھی پا بھی یقیسا بھی اور آپ نے مسئلہ ٹی لیٹا ہے بہت شکریہ کہ ہم دار بیٹھے اپنا آسام طریقے سے سبکتے ہیں باقی یہ اپنے کوئی شخص نہیں ہے بیٹھا بے اپا دوسرے مجھے کہا کہ اتٰی جو آپ بات کھا رہے تھے کہ آپ نے وہ فلے کا اس کو بتانا سا یہاں اسے جولین خیٹ میں دے دیا تو یہ اپسر بچر کے ساتھ جائے نا آپا تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے اب میں نے تو ایک سپیسیفیک بچھوڑ رکھو ہے جس کے پاس جاؤ جس کو جولین کا بھی بتایا ہے کہ بھی اس کو جولین کہتے ہیں اور اس کو کیوب کہتے ہیں وہ کیوب کو تو جولین بنا دیتے ہیں جولین کو تو کیوب بنا دیتے ہیں تو یہ پرابلم ست کے ساتھ رہتی ہے میرا جو بچھر ہے وہ آج کا نہیں ہے میں نے جب سے اپنی کلاس سے شروع کی ہیں پینتیس سال پرانا بچھر ہے اب ان کو میں کیا کس طرح سمجھاؤں خود جاتی ہوں خود جاتی ہوں میں اپنی گروسری کسی سے نہیں کراتی میرا سنڈیز میں گروسری ڈے میں خود جاتی ہوں ذرا ادھر سے ادھر آنکھ ہوتی ہے وہ چھوڑی مار کے کچھ اور کر دیتے ہیں آپا یہ بہت زیادہ میٹر کچھتی ہے جن لوگوں نے کام اپنے ہاتھ پہ نہیں کرنا ہوتا کسی سے کروانا ہوتا ہے جو کام کسی سے ہاتھ پہ کرنا نا اس پہ تو آپ کو سیٹسکشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے کسی سے کروانا ہے تو پھر تو اللہ ہو اکبر بلکل بلکل ایوی آج کی ریسپی بہت زیادہ لگری ہے اس کو میری کال کی وجہ سے اس سوڑا سمی سوگی ہے اس ریفیٹ کر دیجے گا پلیز اور اپنا بہت سا خیال رکھیا جب بہت زیادہ لگ رہے ہیں کسی سے دیکھو بیٹا یہ میری آتھیں میرے ڈائریکٹر نے اور یہ سبا نے ہی مجھے کہہ دیا ای ٹکہ بیٹا یہ پہلی جب پہنا ہے تو اس وضی سے کسی سے دیکھو بیٹا تینکیو وہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیشہ اچھی لگتی ہیں دونوں کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ کیا بات ہے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں میں نے کہا ہمیشہ لگتی ہوں اچھا جی میں نے ڈال دیا یہ ون ٹیبل سپون اور کیا ڈالا آئیل اس میں میں اب اپنی بوائل ویڈیٹیبلز جو اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے اس کو ہم فرائی کریں گے مطر، گاجر، پھولگو بھی لے لیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم تھوڑا سا کرشت بلیک پیپر تھوڑا سا نمک زیادہ نہیں ڈالیے گا بہت نمکین ہو جائے گا اور میں اس میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں گوستر شائر سوٹس اور اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی بڑا مزی کا لگے گا سوری کا یہ بہت ڈیفرنٹ لگے گا کوکنٹ ٹھین ہم مزی کا لگا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے سٹیک پہ آ رہے ہیں سکتہ اگر آپ پو تھوڑا سپیسی پسند ہے گو آہد آپ پو تھوڑا پسند ہے چھلی فکس مصدگا چھلی فکس ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اچھا بریک آ چکی ہے بریک سے واپس آتی ہوں پھر مجھے چاہیے سٹیک بناوں گی ٹھیک ہے کہیں نہیں چاہیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ we'll be right back اسٹیک بون بون with mashed potatoes بیف انٹرکٹ پتلے فیلے نمک ایک چیہ کا چمچہ کٹا لہسن اکھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک چیہ کا چمچہ مسترد پیست اک چیہ کا چمچہ وستر شہر سونس اکھانے کا چمچہ کٹی پیاز ایک کپ مشروب سلائز چھے اداد چماتر ایک اداد چڑھے چیز سو گرام میدہ ہس پہ ضرورت مکھن دو آنس کریم آدھا کپ تیل ایک چاہ تھائی کپ ابلی سبزیاں سرف کرنے کے لیے آلو میشٹ سرف کرنے کے لیے جی جناب چلیں جی اب ہم آگئے ہیں اسی پہ آگے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آرہے ہیں اپنے انڈکٹ کو فرائے کریں گے اب ہم نے لے لیا 2 ٹیبل سپون آئل دو اس میں چلا گیا ایک میں ہم نے سبزی کر لیتی ٹوس اور یہاں میں نے اگین 2 ٹیبل سپون لیا تھا ابھی مجھے 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 پوٹیٹوز کو بھی کرنا ہے سہی اچھا دیکھیں ایک میں نے بڑا آلو لیا تھا سرونگ کے لیے اس میں میں ڈالوں گی خبک فارج توڑا سا намاک اور مصرد بھی ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے اگر پسند ہے تو ڈالیں نہیں پسند ہے تو صرف salt and black pepper سے کام چلائیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم ڈالیں گے marinated انڈکر آدھا کھلو جو دیا تھا پھلے یہ ضرور بنائیں گے بہت مزی کا بہت مزی کا جو بیس لوگز ہیں سٹیٹ لوگز ہیں وہ دے لیو لیو نیکس پیگ کا بھی منیو میں نے دیکھا ہے جب ہے در سب نئی چیزیں ساری اس کو آپ اچھی طرح سے پرائے کریں پرائے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے میدہ بٹر دو ٹیبل سپون جتنا بٹر میدہ ون ٹیبل سپون سوری کی سویا سوز ڈاک سویا سوز اس میں ڈاک چائے کی چاہے آپ اس طرح سے بنا رہے ہیں چاہے آپ وہ رول کر کے بنا رہے ہیں ڈاک سویا سوز جس سوز اس نے براون سوز بناہ گی دیر اس سے دارک سویا سوز موسیقی 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 یہ لبی رہ ساتھی ہے لیکن وہ بہت اجزی ہے تھوڑا سا پانی جائے گا گریلی کے لیے دیکھیں دیکھیں اپکی براون ساوز بن گئی ٹھیک ہے یہ سرونگ کے لیے ہے یہ اس میں جائے گا پسٹ میں اس کچولا بند کر رہی ہیں بہت مزے کا لگ رہے آپ کی مرضی ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کریں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بریڈ کے ساتھ سرف کریں ٹوٹلی یور چوئس یا کوئی چیز کے ساتھ بھی نہیں بس ہمارے پاس بہجیز ہیں میش پوٹیٹوز ہیں یہ ہے چلیں اس کا ہو گیا چھولا بند اور اب میں آ رہی ہوں اپنے میش پوٹیٹوز پر ایک آلو بڑا لیا تھا چھیلا چھیلنے کے بعد بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد میش کیا میش کرنے کے بعد ابھی آپ کے سامنے میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ دود ڈالا سالٹ ڈالا اور کالی مرچیں ڈالی اور تھوڑا سا because I love mustard تو میں نے اس میں مسترڈ ڈالی مسترڈ پاوڈر یا مسترڈ پیز ٹھیک ہے this is also done تھوڑا سا بٹر بھی ڈالتے ہیں ماش پوٹیٹوز میں تو جتنا آپ مزے کا ڈالیں وہ مزے کا بنتا ہے ٹھیک ہے چلیں سرونگ کر رہی ہوں تھوڑی سی چیز اگر پسند ہے تو نہیں پسند ہے امیٹ کر دیں کنیسی دیکھیں ایسے کھانے گھر میں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں تو آپ کو داد بھی ملے گی روز روز کوئی نہیں کھائے گا آپ کے ہاتھ کا آلو گوش اور آلو کیمہ یہ دیکھیں چیز ملٹ ہو گئی اور یہ سرف کرے گا دو لوگوں کا پلائٹ رہی ہے اگر آپ کو گریوی اور سکھانی ہے تو آپ میں نے ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالائے آپ دیر ڈال دی جگہ سکھانی ہے اکے یہ دیکھیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیونک بھی مزا کوئی زیدہ chemicals چلیں جی واپس آتے ہیں بریک سے آکے سٹارٹ کریں گے انڈونیشن پشکری یہ ہمارا ہو گیا اس پہ آپ تھوڑا سا چاہیں میں پس وہ ہے میں نے کال رہی ہوں گانوشن ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اسٹیک بون بون ویڈ میشڈ پوٹیٹوز بیف انٹرکٹ پتلے فیلے آتھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ مستر پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ وستر شہر سانس ایک کھانے کا چمچہ گٹی پیاز ایک کپ پشرویم سلائز چھے ادت چماتر ایک ادت چیڑھ چیز سو گرہم میدہ ہس پہ ضرورت مکھن دو آنس کریم آدھا کپ تیل ایک چا تھائی کپ ابلی سبزیاں سرف کرنے کے لیے آلو میشڈ سرف کرنے کے لیے چی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اچھا دیکھیں انڈونیشن لوگ تھائیلینڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں چائنیز لوگ وہ سب مچھلی پوری کھاتے ہیں ہماری طرح اس کا سرورنی پھیک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے میں انڈونیشن سٹائل سے بنا رہی ہوں میں نے ریڈ سناپر مچھلی لیے کلی لیے یہ دیکھیں ایتے ہیں زبا دس پیسز بنے وے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ بھی لیا ہے یہ بھی ڈال رہی ہے رائٹ اب بہت فریش ہے ذرا بھی smell نہیں ہے smell دھور کرنے کا یہی طریقہ ہے گھر لائیں مچھلی ایک دفعہ دھولیں دھونے کے بعد اس پہ نمک لگائیں اس مچھلی پہ میں نے half teaspoon نمک لگایا تھا اور ایک نیمبو کا پورا جوس نے چوڑ دیا تھا اور آدے گھنٹے کے لیے باہر کچھن میں پڑی رہی سنگ پہ پھر میں نے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ دھویا مسل مسل کے نہیں دھویا اچھی طرح رنس کیا پھر دوسری دفعہ پانی ڈال کے اچھی طرح رنس کیا اور کچھن ٹاول سے اس کو ڈاب کر لیا تاکہ وہ ڈرائے ہو گئی ٹھیک ہے اب میں آ رہی ہوں آئل آئل میں ہم شامل کریں گے سب میں پہلے مچھلی اور اس کو ہم پرائی کر کے نکال لیں گے زیادہ دن نہیں کرنا ہے اور یہ سٹیپ اگر کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں میرا خال سے میں نہیں کرتی ہوں why waste time and why eat extra oil ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں تیل گرم کریں گے اس میں ہم میریم ایت پہ ڈالیں گے پیاز چاپ اور گارلک چاپٹ دونوں چیز چاپ ڈالیں گے میں اس کو صرف ساوٹے کرنا ہے تل صافت کہ مچھلی تو کان ایتر سے پکڑو ایتر سے پکڑو فرائے ہو نہیں ہے لسن ایک کھانے کا چمل پیاز ایک کپ یا ایک بڑی ایک تیز پتہ بہت مزی کی بانتی ہے کاری کوکنٹ ملک کوکنٹ کھرین کے ساتھ اور اس میں آپ ڈالیں گے تھائی گرین کاری پیسٹ سوری کا بیسٹ ہوتا ہے وہ ساپٹ کرنا ہے بس زیادہ اور کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ساپٹ کرنا ہے ساپٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جنجر جولین ہلدی کاریینڈر پاوڈر جنجر جولین تھوڑی سی میں بچاؤں گی اوپر کے لیے سالٹ ماشاءاللہ سے میں لکھاں لکھا ہے میں بن ڈال رہی ہوں کیوں کاری پیسٹ میں بھی نمک ہے اور جب میں نے اس کو مچھلی کو دھویا تھا تو بھی نمک تھا ڈال کے دھویا تھا نمک ڈال دیا میں نے اب میں اس میں ڈالوں گی حلدی حلدی جائے گی اس میں ہارپ ٹی سپون سوری کا تھائے گرین کری پیسٹ ون ٹی بل سپون ہیٹ یہ آپ کے گھر والوں کو ہنڈڈ پسند پسند آئے گی بکاوز یہ ٹیسٹ ہمارا ٹیسٹ ہے اور اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر ہیٹ ہیٹ ایک میٹ بیٹا بس ایک میٹ دے دو دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور میں اس میں ڈالوں گی کوکنٹ ملک اچھا یہ میں نے کوکنٹ کریم گلتی سے کھول لیا تھا تو میں ون کپ نہیں ڈال رہی ہوں میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں بیکوز یہ کونسنٹریٹیٹ ہے زیادہ گاڑا ہے ملک سے ہاپ کپ ونہا آپ ملک ڈالیں گے تو ایک کپ ڈالیں گے ٹھیک ہے چلیں جی آپ لوگ چلیے بریک کی طرف اور میں اس میں ڈال دوں گی مچھلی اور بہت تھوڑا سا چیلی پاوڈر چیلی فلیکس یا چیلی پاوڈر آپ کی مرضی ہے کہاں چلا گیا یہ تا رہی ہوں بہت تھے چیلی پاوڈر نہیں ہے چا sip سا کچھ چلا گیا ہے بس میں مچھلی جا رہی ہے اور مچھلی کو ہم دم پے چھوڑیں گے بعد ہاف کپ ڈال ہے اور اٹھے ہیں ملتے ہیں آپ پے بٹاوڈر اسٹر ایک بون بون with mashed potatoes بیف انٹر کٹ پتلے فیلے آتھا کلو نمک ایک چیا کا چمچہ کٹا لہسن اکھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک چیا کا چمچہ مسترد پیسٹ ایک چیا کا چمچہ وستش شہر ساوز اکھانے کا چمچہ کٹی پیاس ایک کپ پشروب سلایس چھے ادد چماتر ایک ادد چاٹر چیز سو گرام میدہ حسبے ضرورت مکھن دو آنس کریم آدھا کپ تیل ایک چاٹھائی کپ ابلی سبزیاں سرف کرنے کے لیے آلو میشٹ سرف کرنے کے لیے ترکیب بیف انٹر کٹ کو نمک لہسن کالی مرچ مسترد پیسٹ وستش شہر ساوز کے ساتھ مارینیٹ کر کے دو گھنٹے رکھ دیں پین میں ایک چاٹھائی کپ تیل گرم کر کے پیاس مشروع اور ٹیماتر کو تین منٹ فرائے کر کے تھنڈا کر لیں مارینیٹ کیے بیف میں ابلی سبزیاں اور چیڈر چیز ڈال کے رول کریں فرائنگ پین میں ایک چاٹھائی کپ تیل گرم کر کے ہر انڈرکٹ رول کو میدی میں کوٹ کر کے گولڈن ہونے تک فرائے کریں اب اون کو ایک سسسی ڈگری سنٹی گریٹ پہ گرم کر کے رولز پندرہ منٹ بیک کریں یا فرائے کریں دوسرے پین میں سٹفنگ رکھیں براؤن سوس ڈال کے دو منٹ پکائیں آخر میں مکھن کریم شامل کر کے میشٹ آلو اور دیگر ابلی سبزیوں کے ساتھ سیف کر دیں انڈونیشن فش کری اجسا فش سلائز سات سپچاس گرام نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادرک لمبی کٹی ایک کھانے کا چمچہ کٹی پیاس ایک کپ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچہ پسا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ املی کا گودہ تین کھانے کے چمچے کوکوناٹ ملک ایک کپ تیز پتہ ایک عدد خودینے کی پتیاں چند عدد تیل آدھا کپ ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے مچھلی فرائے کر کے نکال لیں دوسری کڑاہی میں باقی تیل گرم کر کے پیاز اور لہسن بھونیں اب پسی لال مرچ ادرک خلدی پسا دھنیا تیز پتہ نمک اور املی کا گودہ ڈال کے دس منٹ پکائیں پھر مچھلی ڈال کر ڈھکیں اور مزید دس منٹ پکا لیں اب کوکوناٹ ملک شامل کر کے مزید پانچ منٹ پکائیں آخر میں پودینے سے گانش کر کے ابلے چاولوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں جی جناب ویلکم بیک ٹو مسالہ ماننگ ہمارے پاس یہ دیکھیں بہترین سے شیف فوڈ وارمز رکھے ہوئے ہیں ہمارے شو پے اپولو کے ہیں یہ ہاؤس ویر کے اور یہ اس کا جو اندر والا حصہ ہے یہ سٹیل کا ہوتا ہے جو کہ کھانے کو چھ گھنٹے کی لئے گرم کر سکتا ہے اس میں تین یا چار اچھی گوٹ سائزز ہیں so that you can take your lunch or dinner or anything anywhere even you can use them for taking it to picnics پکنک پے جاتے ہیں فارم ہاؤس پے جاتے ہیں بیچ پے جاتے ہیں اس میں کھانا چھ گھنٹے گرم رہتا ہے بس وہاں جائیں اور جا کے آپ نے یہ فوڈ وارمز کھولا اور آپ نے بیٹھ گئے آرام سے کوئی کھانا گرم کرنے کی فکر نہیں کچھ بھی تو اس کا بھی آپ سیٹ ضرور خریدیں اپولو کے ہیں اپولو ہاؤس ویر کے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ہماری انڈونیشین کڑی اس میں میں ذرا سا اس کو چکھ رہی ہوں اور پھر میں اس میں مجھے یہ تو لازمی جائے گا ون ٹیبل سپون اس میں غلطی سے میں نے لکھا وہ ہے ٹیمڑن پیس ٹیمڑن پیس نہیں ہے ٹیمڑن چٹھنی ہے کھٹائی کے لیے اور میں پہلے چکھوں گی اس کو اگر مجھے لگے گا مرچا اور نمک برکل صحیح ہے تو پھر میں اس میں گریم چلی گارڑک سوس نہیں ڈالوں گی سوڑی کی اور اگر مجھے لگے گا کہ تھوڑے سی میں یوز کر سکتی ہوں پتہ یہ کیا ہے اگر آپ نے گریم چلی پیس تھائے کا اگر وہ آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے تو پھر زرورت نہیں ہوں گی اوہ 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 کسوس اوہ بسیق اس کو تو آپ کھائیں گے بوائلڈ رائز کے ساتھ کو فللہ اسٹو یا بھیکٹی اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کھانے میں تیز پتہ استعمال کرتے ہو کھانے سے پہلے ٹیبل پہ لے جانے سے پہلے خدارہ اس کو نکال دیا کریں ہاں بیٹر بس 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 چلیں جی thank you for watching masala morning thank you for being with me thank you for appreciating my recipes thank you for calling اسے کے ساتھ انشاءاللہ زندگی پہ خیر کل زبدیسی مینnu کے ساتھ اپسا ملاقات کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکیے اللہ حافظ موسیقی